بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور دنیا و آخر کی تمام خوش آنے سے فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع صبح کے ابھی نو بجے ہیں تو چارہ لے کے ابھی آیا ہوں گھر میں اور حالت میری بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے کپڑے خراب ہو رہے ہیں پٹھوں میں مٹی سی ہوتی ہے وہ پھر لگ جاتی ہے میں کپڑے بھی چینج نہیں کر گئے آج آج ویسے ہی چلا گیا میں نے کہا چلو لے آتے ہیں ابھی نہایا ہوں کپڑے بغیرہ چینج کی ہیں میں نے اور شہر کی تیاری کی ہے شاید جانا کچھ کام ہے لیپ ٹاپ کی ونڈو خراب ہو رہی ہے تو اس میں ونڈو لے کے آئیں گے اور کچھ میرے اپنے تھوڑے سے کام ہے وہ کرنے ہیں تو نہایا ہوں مگر بال نہیں دوئے ہیں میں نے کیوں کل نہایا تھا تو بال کل دوئے تھے اس لئے یہ میں تین دن کے بعد ہی دھوتا ہوں زیادہ دونے سے بھی بالوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اترنے لگ جاتے ہیں کمدور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں تین دن کے بعد ہی دھوتا ہوں اسے تو آج بس نہایا ہوں سر بچا کے تو ابھی بس تیاری ہے نکلتے ہیں دوست نے ساتھ جانا ہے اس سے بھی پوچھنا میں نے بھی اس سے پتا کرتے ہیں کیا کہتا ہے وہ اگر بان جاوے اگر بان جاوے نا سبح سے ابھی واپسی ہوئی ہے دس بجے گیا تھا تو میرے ساتھ آدمی کچھ زیادہ تھے ہم تین جانے تھے ایک بائک پہ اسی لئے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے اور گرمی زیادہ تھی جلدی جلدی میں جو کام ہوا ہم نے کیا گرمی میں دلی نہیں کیا کچھ کرنے کو ادھر تو بس یہ ایک بالوں کے لئے کیچر لے کے آنا تھا میں نے کیوں بال تنگ کرتے ہیں اور آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں ان میں کام جارہا ہوتا ہے اور کام میں یہ بال جارہا تنگ کرتے ہیں اور کچھ گر کا سمان تھا وہ لے کے آئے ہوں شور آپ کو سن رہا ہوگا لائٹ نہیں ہے جنیٹر چاہ رہا ہمارا کیوں گرمی کافی ہے اور اس لئے لائٹ کی صبح سے نہیں ہے جب میں گیا تھا اسی وقت ہی لائٹ گئی ہوئی تھی کہ کام ہو رہا ہے ادھر تو اس کی وجہ سے کچھ لائٹ تنگ کر رہی ہے شہر سے آنے کے بعد تھکاوٹ کافی ہو چکی تھی کیوں گرمی کافی تھی اور ہم پھیرے بھی بہت زیادہ ہیں اور گرمی کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں بھی بھول گئے ہیں جو لے کے آنے تھے گر آ کے پاس چلے کیوں اس لڑکے کی جو ساتھ دوست تھا اس کی بھی کچھ رہ گئی ہیں اور میری بھی ایک دو چیزیں تھی جو رہ گئی ہیں وہ اب گرمہ لے جائیں گے کل کو پھر دوبارہ وہ لے آئیں گے تو بس تھکاوٹ کی وجہ سے کافی زبردست نہیں رہی ہے تو اثر کی نماز کو تقریب ہم پانچ مینے رہتے تھے جب مجھے جا گئی ہے جلدی جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو آج پھر ہماری جو زمین ہے اس میں آج دوبارہ پھر ایک سپری کروانی ہے تو اس کے سلسلے میں دوبارہ ادھر کو آ رہا ہوں اپنی زمین کی طرف تو جس آدمی سے کروانی ہے اس نے بھی سوہ چھے کا ٹائم دیا تو امید ہے وہ سوہ چھے تک آجے گا تو کروا کے گر جائیں گے جلدی کیوں صبح سے ناشتہ کیا ہوا ہے اور بوک بھی لگی ہوئی ہے ابھی پتہ نہیں آج جلدی لگ گئی ہے تو اس وجہ سے اب جلدی جلدی سے کام ختم کروا کے ہم نے جلدی گا جانا ہے تو سپری بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے کس چیز کی کروانی ہے آج پھر دوبارہ یہ جو بوٹی ہے نا یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ہم نے سپریہ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنی بہت زیادہ کھڑی ہے تو اس کو ختم کروانے کی جو سپریہ ہے نا وہ ہم نے کرنی ہے تو ابھی کروائیں گے تقریبا اب اس منٹ ہی لگیں گے کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگیا یہ دیکھیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور سستی بھی ابھی ہے ختم نہیں ہوئی ہے ابھی وہ چستی نہیں آ رہی ہے جو پہلے تھی میرے جسم میں نیر کی وجہ سے وہ ابھی سست سا ہو رہا ہے جسم تو ایسا ایسا ہو جائے گا ٹھیک جب تک ٹھیک ہوگا اس وقت تک رات ہو جائے گی پھر سونے کا ٹائم آجے گا مارا میں ابھی ادھر ویٹ کر رہا ہوں اس لڑکے کا جس نے کرنی ہے اور چھاؤں میں بیٹھا ہوں ہلکے لکی سے ہواہ در لگ رہی ہے مگر جو جتنی گرمی ہے یہ ہواہ کام نہیں کر دی ہے تو جو ساتھ والا ہے مگر ادھر لیڈیز ہیں اس وجہ سے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں تو ادھر دور ہی بیٹھا ہوں کافی دور بیٹھا ہوں وہ ادھر نہان ہو رہی ہے کچھ چلے جائیں گی پھر میرا بھی ارادہ ہے کہ ادھر کچھ چلتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں ادھر کیوں جب تک لڑکا نہیں آتا ہے کہیں نا کے تو ٹائم پاس کرنا ہے ہاں فوارہ دے لیں ادھر اندھر وہ نہیں آیا جا وہ لگنے ہی نہیں آیا جا کیوں پیچھو پریشر یا گولی جا بندہ وہ ٹائم کیا جائے ہی کوئی نہیں وہ بندہ ہی بھائی ہے کہ ارے میں دوسری لئے پھر آئی فوارہ دوسرا ہے 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 ایسر ہے 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 ماریٹی ٹھیک سٹ pasti ۔ یہ کسو بھی موسیقی 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 کنیگ کی بنا موسیقی موسیقی ہمیں دیا رہا ہے ہیں ہی 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 آپ ہاں ہی ابھی ایک ٹنکی ہوئی ہے تو دوسری بھی ہم نے کروانی ہے دوسری سپریہ ہماری ہوگی دوسری وہ کیڑی کی تو یہ وہ بوٹی کروائی ہے ابھی تو ابھی ہم کروائیں گے دوسری جو کیڑی بغیر ہے وہ بھی ساتھ ہی کروالیں گے تو موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بادل ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ابھی نکلیں کیوں بارشیں بتائی ہیں ادھر دو تین دن بارشیں مکمل بتائی ہیں تو آج ماشاءاللہ موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا ہے یہ دیکھیں سورج دوبارہ نکلیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے پہلے تو بادلوں میں چھپا تھا تو ابھی بادل تھوڑے سے کھل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دوبارہ ظاہر ہویا ہے یہ اب دوسری ٹنگ کی تیار کرنے لگے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ ڈیزل بھی استعمال کریں گے کیڑی کی وجہ سے کیوں کیڑی میں یہ جو ہے وہ اس کو نہیں لگنے دے گا اور یہ دوائیے ساتھ جو ہم اسمال کریں گے یہ ایک کی لگ جائے ہاں یہ تو ایک کی لگنی ہے یہ دو یہ فوارہ ہی رکھیں گا فوارہ ہی رکھیں گے ایسے میں نے نقصان بہت دن دیا سپرے جو کیڑی بھی ہے چار دی بڑی چھتی میں نے اتھے بھی چڑی سی ہے دو پا ہوتھے گیتی سکے ہی رکھیں گے اٹھے کرم گیا تینے وجہ گرمی اچھا نہیں تو کہیں دے لڑیانے جائی دی تو بندنوں آت نہیں لانا جائی دا اسی باتے کا اچھا ہر بڑی ہاں نے دے لڑی پھر کی کیوں سب سے ملوک ساکتے ہیں اس کے لیے گوامر میں چھاڑی نیزائی ہوتے ہیں ہمیں کھٹا کھانا پیدا ہے خیلی سکتے ہیں یہ راتی ہے یہ کیونکہ کھٹا 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 ہے یہی دہت ہے یہ سوڑی ہے تکھے بندہ نے نا کھٹا 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 ہے یہ سورے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے موسیقی 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 ازانے شروع ہو چکی ہیں لیکن ہماری ابھی کام تھوڑا سا باکھی ہے بس پانچ سے دس منٹ ہو لگیں گے ایک چکر ہے اس لڑکے کا اس کے بعد ہم بھی واپس چلے گے کافی ٹائم ہیں اور مجھے جیسے میں نے آپکا بتایا تھا سپریب مجھے تنگ کرتی ہے تو روٹین کے مطابق آپ کیا جب تنگ کر رہی ہے کیوں میں ساتھ ہوں لڑکے کے کروا رہا ہوں تیار کروا رہا ہوں پاس کھڑا ہوں تو ابھی آنکھوں میں درد ہے اور سر تھوڑا سا چکرہ رہا ہے کیوں مجھے بہت جلدی اثر کرتی ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا جلدہ کیوں کرتی ہے اتنا بس کبھی اس فیلڈ میں آئے نہیں ہے اس وجہ سے زیادہ زانے ہو رہی ہیں ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے تو میں ابھی گھر پاپس جا رہا ہوں کیوں ابھی جا کے پہلے نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد کھانے کا دیکھیں گے کیا پکا ہے یہ سپرییں جو بچی ہوئی ہیں واپس گھر لے کے جا رہا ہوں کیوں مکمل نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ہوئی ہے اس میں یہ تین بار کر لیا بس اب ایک بار اور ہوگی اتنی مقدار میں پڑھی ہے ابھی دس بجے ہیں تو ابھی گھر آیا ہوں تقریباً نو بجے جماعت تھی ہماری عیشہ کی وہ پڑھی ہے تو راستے میں ہمارے دوست تھے آس پاس والے جو تھے وہ کرسیں لگا کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا تو کافی ٹائم وہاں بیٹھے رہے ہیں ہم تقریباً آدھا گھنٹا ہم وہاں بیٹھے ہیں آدھا پونہ گھنٹا لگا ہے تو پھر وہ دوست کیوں آگے پیچھے کل بھی بیٹھے تھے ہم لیکن زیادہ ٹائم تک بیٹھتے تھے گیارہ بچ جاتے تھے لیکن آج وہ دوست تھا ایک اس کا پیرے پیرہ لگتا ہے ہمارے گاؤں میں ادھر تین چاہ دن سے کیوں عید کے دن نزدیک ہیں اور چورییں زیادہ ہو رہی تھی تو جس کی وجہ سے پیرہ لگا ہوا ہے تو دوست کی باری تھی آج پیرے کی تو اس نے آج جانتا ہے اس لئے ہم جلدی واپس آگئے ہیں تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلو کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹرابرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ